ان نعمتوں کا تُو نے کیا حق دا کیا تُو نے ان کے باب میں کیا عمل کیا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنِ وہ کہے گا اللہ میں نے تیری خاطر علم حاصل کیا اس کو علم حاصل کیا اس کو سکھا اور تیری خاطر قرآن پڑھا تیری لیے قرآن پڑھا یہ سب تیری لیے میں نے کیا قَالَ كَذَبْتَ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا صاف کہہ دے گا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے تُو جھوٹ بولتا ہے وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَلِمْ تُو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگوں کے درمیان تُو عالم کہہ کے پکارا جائے تجھے لوگ عالم کہیں عالم کہلوانے کے لیے اپنے آپ کو تُو نے علم حاصل کیا اس لیے علم حاصل کیا تاکہ تیرا نام ہو جائے وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَهُ وَقَارِ تُو نے قرآن اس لیے پڑھا اللہ کی رضا کے لیے نہیں اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھ کو قاری صاحب کہیں کیا قاری ہے زبردست کیا قرآن پڑھتے ہیں تُو نے اس لیے قرآن پڑھا فَقَدْ قِيل اور دیکھ یہ سب کچھ ہو گیا تُو قاری اور علم کہلائے جا چکا جو تیری چاہت تھی جو تیرا مقصود تھا مل گیا فَمَّا أُمِّرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِ حَتَّى أُلْقِعَ فِي النَّارِ فِي اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا تو اسے موں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا یوں ہی نہیں موں کے بل گھسیٹ کر زلیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا تُو نے علم کو علم کی عزت نہیں جانی تُو نے اپنے آپ کو زلیل کیا آخرت میں بھی تلے زلت ہے اتنی بڑی چیز کو تُو نے دنیا کی گھٹیا چیزوں کے لئے استعمال کیا اور ذریعہ بنایا دنیا کی سستی شہرت کے لئے اللہ والے علم کو تُو نے مخلوق کے لئے حاصل کیا تو اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کا قرب تجھ کو نصیب ہو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تعالیب علم کو اس کا خیال لکھنا چاہیے صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب العمارہ میں امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 1905 تو یہ پہلی بات ہے جو تعالیب علم کو یاد رکھنی چاہیے ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں سڑیوی دنیا کیلئے آدمی کیوں کریں عزت کرنے والے لوگ معلوم نہیں کون جنتی کون جہنمی کس کا اللہ کیاں کیا مقام ہے ان کی عزت کیلئے ملم حاصل کریں ان کی تعریف جو آج ہمارے سامنے تعریف کریں کل ہماری بڑائی کریں گے ایک غلطی ہماری دیکھ لیں گے ہزاروں بھلائیوں کے بعد ہم پہ عیب لگائیں گے ان کی تعریف کے لئے آدمی کریں کیوں نہ اس اللہ کے لئے ہم کریں جو ہزاروں عیوب کے بعد بعض وقات ایک نیکی پر بھی انسان کو معاف کر دیتا ہے جو اتنا خیر کا قبول کرنے والا ہے کہ ایک زانی عورت کو بھی کتے کو پانی پیرانے جیسی نیکی کی بنیاد پر بخش دیتا ہے اس اللہ کے لئے کیوں نہ کریں جو نیکی کی واقع قدر کرتا ہے اس مخلوق کے لئے عمل کریں جو سو چیزیں کرنے کے بعد اگر ایک کمی رہ جائے تو اس ایک عیب کی وجہ سے ساری سارے احسانات کو بھول جائے ان کے لئے ہم عمل کریں ان کو خوش کرنے کے لئے کریں تو یہ بہت بڑی بدبختی انسان کے لئے ہے کہ وہ اللہ والے کام کو بندوں کے لئے کریں یہ دل کا بگاڑ ہے اور اسی سے اصلاح ہونی چلیے کیونکہ علم کی جگہ دل ہے یہی اگر صحیح نہیں ہے نیت ہی صحیح نہیں ہے تو باقی سب بگڑ جائے گا تو یہ پہلی چیز ہوئی نمبر دو طالب علم کے لئے ضروری ہے کہ وہ سنت اور سلف کے فہم کا التزام کریں قرآن کا علم حاصل کریں قرآن کی تازیم اس کے دل میں ہو سنت کی تازیم اس کے دل میں ہو اور اس سنت کے ناقلین اس قرآن کے ناقلین جنہوں نے نہ صرف نقل کا حق ادا کیا بلکہ اس کا صحیح فہم امت تک پہنچایا قولا و عملا ان کے فہم کی تازیم اس کے پاس ہو ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کو پہچانتے نہیں ہم اپنے طور پر دین کو سمجھیں گے ہم اپنے طور پر دین کی تشریح کریں گے ہم اپنے طور پر دین کے بارے میں گفتگو کریں گے یہ مزاج اگر طالب علم میں ہے وہ اپنے کو اگر کچھ سمجھتا ہے تو یہاں سے بگاڑ شروع ہوگا اپنی نفی کرنی پڑے گی مجھ کو نہیں سمجھتا ہے مجھ کو نہیں آتا ہے کیا صحیح کیا غلط ہے میں اتنا عقل من نہیں ہوں اللہ جو بتا ہے وہ صحیح رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا ہے وہ صحیح چاہے میری عقل میں آئیں یا نہ آئیں اچھا حدیث اور قرآن کو میں سمجھ رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن سلف نے بتایا ایسا نہیں ہے سلف کے تابع ہونا چاہیے ان کا فہم میرے فہم پر مقدم ہے اہل علم کا فہم مجھ پر مقدم ہے اپنی نفی کیے بغیر طالب علم علم کے اونچے مرتبے تک پہنچنے کی سیڑی پر قدم نہیں رکھ سکتا ہے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں علماء کو سکھانے والے بن جاتے ہیں یہ حدیث میں نے آج پڑا لیکن آپ نے ایسا کہا تھا فلا بیان میں ایسا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایسا ہے وہ خود سمجھنے کا شوق رکھنے کی بجائے اپنے سے بڑے جاننے والوں کے تابع ہونے کی بجائے بلکہ بعض اوقات کسی کے سامنے بیان کیا جاتا ہے کہ اس مسئلے میں امام ابو حنی فرمتلال امام شعفی امام مالک امام احمد کا یہ قول ہے تو یہ سب ہٹاؤ ہم کو بس ہم کو قرآن سے بتاؤ یا قرآن حلیث سے بتاؤ یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے قرآن و سنت ہی مقدم ہے اس کی تعظیم سب سے زیادہ ہے لیکن اس کے لئے سلف کا فہم بھی ضروری ہے تو قرآن و سنت اور سلف کے منحج کی اس کے دل میں تعظیم ہو یہی آدمی یہی طالب علم فلاح پا سکتا ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ اِنْ كُنْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ اَطِيعُ اللَّهُ الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ سورہ آل عمران آیت نمبر اکتیس بتیس یہ آیت محبت ہے اس آیت میں ان دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی محبت کا قائدہ بیان کیا ہے پہلی آیت نے بتایا کہ کس کے لئے محبت ہے دوسری آیت نے بتایا کہ کون محبت سے محروم ہونے والے ہیں ان دو آیتوں سے ایک بات جو ہمارے سامنے آتی وہ یہ کہ علم کا اصل مقصود کیا ہے علم کا اصل مقصود یہ ہے کہ ایک انسان اللہ اور اس کی رسول کی حکموں پر قائم ہو اس کی زندگی میں اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل آئے اور اس کی زندگی میں کتاب و سنت کی اتباع ہے سارے علم کا حاصل کیا ہے ذہنی عیاشی بحث و مباحثہ لوگوں پر غالب آنا لوگوں میں شہرت پانا علم کا مقصود کیا ہے تفریح علم کا مقصود یہ ہے کہ ایک آدمی کی زندگی میں وہ آ جائیں جو اس کا خالق چاہتا ہے قلب کی سطح پر قول کی سطح پر عمل کی سطح پر تو اللہ تعالی نے فرما یہی تو ہے اور اللہ اس سے راضی ہو اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے اللہ نے اس آیت میں بتا دیا کہ وہ کیا ہے لہٰذا تعالی علم کو اپنی پوری نگاہ اس پر مرکوز رکھنی چاہی ہے اللہ نے کیا فرمایا اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم واقع اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اتنا ہی نہیں بلکہ تمہاری مغفرت کرے گا تمہارے گناہوں کی اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا رحم فرمانے والا ہے پھر آگے اللہ نے فرمایا اے نبی آپ یہ بھی بتائیے یہ بھی لوگوں کو سنا دیجئے کیا یہ بھی فرما دیجئے اطیع اللہ والرسول اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو فَإِن تَوَلَّوُ لیکن پھر اتنا سب کچھ بتانے کے بعد بھی اگر وہ پیٹ پھیر کے چل دیں فَإِن تَوَلَّوُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا پیشری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا اللہ کس سے محبت کرتا ہے دوسری آیت میں اللہ نے بتا کہ اللہ کس سے محبت نہیں کرتا ہے بلکہ نہ صرف یہ کہ محبت نہیں کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو جھٹلا دیں اس کو پیٹ دکھا کے نکل جائے اس کو نہیں مانیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے کافروں سے محبت نہیں کرتا اللہ نے کافر قرار دے دیا اس کو تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے طالب علم کو کہ علم کیا ہے فلسفہ علم ہے عقل سے کچھ بھی باتیں بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا علم ہے سائنس کو بنیاد بنانا علم ہے منطق علم ہے فلسفہ علم ہے لوگوں کے ذہنوں میں اپنی عقل سے بنا بنا کے باتیں پیش کرنا یہ علم ہے نہیں علم اصل یہ ہے کہ کتاب و سنت کو آدمی سیکھے اور اس پر عمل کرے اور اس کو پہنچا ہے تو اس کی تعظیم طالب علم کے دل میں ہونا چاہیے آگے ایک اور باب آئے گا جو اس کے تعلق سے ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اصل علم کیا ہے تو کتاب و سنت کا علم ہے تو یہی مقصود ہے کہ علم حاصل کرنے والا کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بن جائے اس میں خاص بات یہ ہے کہ طالب علم کا مزاج یہ ہو کہ وہ اپنی عقل کو نقل کے تابع کرے میری عقل میں ایک فارمولا ہے لیکن یہ فارمولا کتاب و سنت پر پیش کرنا چاہیے اگر وہ صحیح ہے تو ٹھیک نہیں تو نہیں کتاب و سنت کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے اپنی رائے کو چھوڑا جا سکتا ہے میری رائے غلط ہو سکتی ہے کتاب و سنت غلط نہیں ہو سکتے ہیں بعض وقت آدمی کتاب و سنت کو غلط تو نہیں بولتا ہے لیکن میری رائے بلکل صحیح مان کے چلتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی تقریب سے چھوٹی چیز تعویل میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ نہیں کہتا کہ قرآن کی بات غلط ہے حدیث کی بات غلط ہے وہ کہتا میری بات صحیح ہے جو میں سمجھا ہوں اور یہی معنی قرآن کا ہے اور یہی معنی حدیث کا ہے تو اپنے فہم کو قرآن و سنت پر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اکثر گمراہیاں یہی سے آتی ہیں تو طالب علم کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے میرا فہم نہیں ہزار بار غلط ہو سکتا ہے وہ قرآن و سنت کی بات میرے فہم پر مقدم ہوگی اور اس کو سمجھنے کیلئے صلاح فہم علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من آلہ اگر دین کا مدار مجرد رائے پر ہوتا دین اگر محض رائے پر مبنی ہوتا تو چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں خفائن ان میں اوپر کا حصہ اس کے مقابلے میں نیچے کا حصہ مسح کا زیادہ مستحق ہوتا وضو میں ہے وضو میں جب پاؤں دھونے کے بجائے اگر چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہوں ان پر مسح کیا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اگر واقعی عقل چلائی جاتی دین میں اور عقل کے حساب سے ہم فیصلے کرنے لگ جاتے دین میں تو اوپر کی بجائے مسح نیچے کی حصہ میں کیا جاتا ہے وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن بات یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خفین کے اوپری حصے پر ظاہر حصے پر مسح کرتے دیکھا ہے ہم بھی ویسے ہی کریں گے ان کی مراد یہ ہے کہ عقل تو یہ کہتی کہ نیچے مسح ہونا چاہیے لیکن ہم نے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر مسح کرتے ہوئے تو بس ہم اپنی عقل نہیں چلائیں گے بلکہ وہ کریں گے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اپنی عقل اپنی رائے کے مقابلے میں سنت کو ترجیح دینے کا مزاج اگر طالب علم میں ہیں تو ٹھیک نہیں تو وہ اپنے علم کو بھی اپنی عقل کے سانچے میں ڈھالتا چلا جائے گا بجائے اس کے کہ عقل کو علم کے تابع کریں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے امام احمد دار قتنی ابو دعوت دار قتنی اور بہقین نے اس کو روایت کیا ہے اور سنن ابی دعوت میں شیخ الالبانی نے 162 نمبر پر اس حدیث کو صحیح کہا ہے نہ صرف کتاب السنت بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ کے منحج کو اور صلف کے منحج کو تھامے رہنا اور اس کی تابع داری کرنا بھی ضروری ہے یعنی کہ آدمی قرآن کی آیت اٹھا لیا اور اپنی حساب سے سمجھا حدیث لے لیا اور اپنی حساب سے اس پر عمل کرنا چورو کیا نہیں امت کا تعامل اس پر کیا ہے خاص طور سے صحابہ کا اس پر کیسے عمل رہا اور ان کے بعد جو اسلاف آئے انہوں نے دین کو کیسے سمجھا تو ان کا ان کی رائے ان کا تعامل اس کی بھی دین میں اہمیت ہے اور اس کو بھی علم سمجھے اس کو بھی علم سمجھے اس لئے آپ دیکھیں گے امام البخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں صحابہ تابعین کے آثار ذکر کی ہے اہل علم کے اقوال ذکر کی ہے اگر اس کی کوئی دین میں حیثیت نہیں ہے کیوں ذکر کرتے ہیں اور اسی طرح سے آپ دیکھیں مصنف ابن ابی شایبہ مصنف عبد الرزاق امام البحقی کی السنن یا اسی طرح سے اور کتابیں آپ دیکھیں گے دارمی اور اس طرح سے کتنی کتابیں ہیں دارم قطنی بلکہ تقریباً کتابوں میں آپ کو صلف کے اقوال ملیں گے بعض کتابوں میں بہت زیادہ ملیں گے جو خاص آثار ہی کی کتابیں ہیں جسے مصنفین تو معلوم یہ ہوا کہ اہل علم ہمیشہ سے سلف کے اسلاف کے اقوال کی حفاظت کرتے آئے ہیں کیونکہ دین کو سمجھنے کے لیے ان کے اقوال اور ان کے افعال کی بھی ضرورت ہے تاکہ دین کی سمجھ غلط نہ ہو وہ حجت قرآن سنت کے بالمقابل نہیں ہے لیکن قرآن سنت کی تطبیق کے لیے ان کو دیکھنا ضروری ہے تو اس تعلق سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْحُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَعَتْ مَصِيرًا سورہ نساء آیت نمبر 115 اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالف جانب اختیار کرے رسول یہاں تو وہاں ہو جائے دوسری راستے پر اور مؤمنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلنے لگے دو غلطیاں اس نے کی رسول کی مخالفت کی رسول کی جانب چھوڑ کر کسی اور جانب چلا گیا دو مؤمنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلنے لگا تو اللہ نے کیا فرمایا جہاں وہ پلٹا ہے جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے یعنی جس گمراہی کی طرف وہ راغب ہوا وہ گمراہی اس کے لئے آسان کر دی جائے گی یہ دنیاوی سزا ہے یہ دنیاوی سزا ہے نواللہی ما تولا دنیاوی سزا ہے ونسلہی جہنم اور جہنم میں پہنچا دیں گے یہ اخروی سزا ہے وساعت مسیرہ اور وہ بہت برا ٹھیکانہ ہے تو معلوم ہوا کہ مجرم آدمی صرف رسول کی مخالفت پر نہیں بنتا ہے مجرم آدمی اس صورت میں بھی بنتا ہے کہ وہ سبیل المؤمنین کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے معلوم ہے کہ سبیل المؤمنین کا جاننا بھی ضروری ہے اور اس کا معاملہ بڑا سنگین ہے جہنم میں جانے میں اس مسئلے کا بھی دخل ہے کہ ایک آدمی سبیل المؤمنین کو چھوڑتے ہیں لہذا یہ کوئی چھوٹا مٹا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ بڑا مسئلہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کر کے اس بات کو جتایا تو علم کے تعلق سے طالب علم کو یہ بات بھی یاد رہے کہ ہم کہیں ایسا نہ کریں اپنی عملی زندگی میں طلب علم میں اس کی تطبیق میں اس کے فہم میں ہر چیز میں ہم کتاب و سنت اور سلف کے منحج کو ہمیشہ تھامے رہیں اس سے باہر نہ نکلیں اس کا لحاظ طالب علم کو کرنا چاہیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث سے اس کی اہمیت خصوصاً آخری دور میں امت کی اختلافات کے دور میں معلوم ہوتی ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةِ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاہِدَا میری امت تیہتر گروہوں میں بڑھ جائے گی سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے ایک جماعت کے قَالُ وَمَنْ هِيَا رَسُولَ اللَّهِ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک کون ہوں گے جو جہنم سے محفوظ رہیں گے قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ آپ نے فرما وہ جو اس راستے پر ہوں اس منحج پر ہوں اس طریق پر ہوں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں جو اس راستے پر ہوں اس دین پر ہوں اس منحج پر ہوں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں جو اس چیز پر ہوں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں تو معلوم ہوا کہ نجات ان لوگوں کیلئے ہے جو اس راستے پر ہوں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے لہٰذا طالب علم کے دل میں پہلے دن سے سنت اور سلف کے منحج کی تعظیم ہونی چاہیے یہی وہ چیز ہے جو اس کو صحیح راستے پر باپی رکھے گی ورنہ کچھ قدم چلنے کے بعد کسی اور راستے پر نکل جائے گا کبھی بائبل میں گھج جائے گا جا کے بائبل کا علم حاصل کرنے لگا اب دیکھئے بعضوں کا حال کیا ہوتا ہے آگے بھی بات آئے گی انشاءاللہ کہ آدمی یعنی اس کے ذہن میں کچھ اور ہے اب وہ قرآن کی آیتیں یاد کرنے سے زیادہ گیتہ اور ویداز کے شکلوں کے یاد کرنے میں لگا ہوا ہے تو یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس کے نزدیک اس کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے اور نیت میں بھی فطور ہے کیوں؟ کیونکہ وہ شہرہ چاہتا ہے کہ فلان جیسا کرتا ہے اس سے میں بھی کرنے لگ جاؤں تاکہ یونیک کچھ تو ہو عالموں کے پاس تو یہ نہیں میرے پاس ہو جائے گا تو اس طرح کا جو ذہن ہوتا ہے بعض اوقات یہ نقصان دیتا ہے طالب علم کی نزدیک سب سے پہلے تعظیم ہونے قرآن و سنت اور سلف کا منحج صحابہ کا موقف سلف کے آثار تابعین تبہ تابعین اہل علم تو ان کی تحقیقات اس کے سامنے اس کی اہمیت اور تعظیم ہونا چاہیے تب ہی وہ کامیاب ہوگا ورنہ ناکام ہوگا تو یہ دوسری چیزیں جو طالب علم کو یاد اٹھنی چاہیے نمبر تین طالب علم کو چاہیے کہ وہ پاکیزگی کا احتمام کرے نہ صرف واہر بلکہ باطن بھی کیونکہ باطن زیادہ مقدم ہے واہر پر تو طالب علم ظاہر و باطن کی پاکیزگی کا احتمام کرے اپنے قلب کو تمام گندگیوں سے خصوصاً گناہوں سے پاک کرے گناہوں کے ارادوں سے بھی اور گناہوں کے اثرات سے بھی ان سے پاک کرے ان کے نتائج سے بھی قلب کو توبہ کے ذریعے سے پاک کرے اپنے قلب کو خیر والا بنانے کی کوشش کرے شر والا نہیں تو اپنے دل کو اپنے اندر کو گندگی سے پاک کرے اور اپنے ظاہر کو بھی گندگی سے پاک کرے بلکہ نظافت اور طہارت دونوں کا احتمام کرے نہ صرف یہ کہ گندگی جسم پر نہ لگے کپڑوں میں نہ لگے بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ خوشبو کا احتمام کرنا وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کی زندگی میں ہونا چاہیے اپنے آپ کو صاف سترے کپڑے پہننا یہ سب چیزیں اس کی زندگی میں ہونا چاہیے تو یہ بہت بڑی چیز ہے نمبر ایک باطن کی پاکیزگی کیوں؟ اس لئے کہ دل کی صفائی اگر نہیں ہوگی تو وہ علم میں بگاڑ کا ذریعہ فہم میں بگاڑ کا ذریعہ بنے گا اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے وَيْلٌ يَوْمَ اِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ بربادی ہے اس دن قیامت کے دن جھٹلانے والوں کے لئے ہے تباہی ہے بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لئے کب؟ قیامت کے دن الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ کون لوگ جھٹلانے والے؟ کیا جھٹلا رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بدلے کے دن کو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيم اس دن کو وہی جھٹلاتا ہے جو پرلے درجے کا حدیں پار کرنے والا اور بڑا ہی گناہگار قسم کا انسان ہے اللہ کی حدود پار کرنے والا حلال سے باہر نکل کے حرام واقع ہونے والا اور اثیم بہت بڑا گناہگار بلکہ معتد میں یعنی دوسروں پر ظلم کرنے والے کے بھی مکانات ہیں کہ معتد ہے وہ لوگوں پر اعتداء کرتا ہے یعنی عدوان میں مبتلا ہے لوگوں پر سرکشی کرتا ہے دین کے معاملے میں دنیا کے معاملے میں سرکشی کا مرتقب ہے اور اثیم ہے اللہ کا نافرمان ہے گناہگار ہے وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِفْمِ وَالْعُدْوَانِ اللہ نے دونوں قسموں کے بارے میں کہا کہ افم ذاتی معاملات میں گناہ ہوتے ہیں عدوان دوسروں کے مقابل میں سرکشی کے لیے بھی آتا ہے اور اس طرح سے اور بھی تفاصیر علماء نے اس کو ذکر کیا ہے تو یعنی ایک گناہگار قسم کا انسان ہی جھٹلانے والا بنتا ہے آپ غور کریں کہ جھٹلانے کی بنیاد کیا بتایا اللہ تعالی نے گناہوں کو بتایا کہ بہت گناہگار قسم کا انسان سرکش انسان وہی جھٹلاتا ہے سرکشی اور گناہ انسان کے لیے جھٹلانے کا ذریعہ بن جاتی ہے اسی لئے آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جب کسی گناہ کے بہت عادی ہوتے ہیں اور جب اس کی حرمت سامنے آتی ہے تو انہی باتوں کا انکار کرنے لگتے ہیں پہلے سواب پوچھے گا قرآن میں بھی ہے کیا یہ خالی حدیث میں ہے قرآن میں ہے کیا پھر حدیث میں ہے حدیث صحیح ہے کیا تو کیوں دل مان نہیں رہا دل مان نہیں رہا کسی طرح سے میری چیز غلط ثابت نہ ہو کیوں 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 میں اس کا عادی ہوں اب قرآن سے حرمت آگئی اس کی قرآن میں نہیں تو حدیث میں آگئی حدیث میں ہے تو سوچ تو تو انسان حق کو جھٹلانے والا بن جاتا ہے اس وجہ سے کہ وہ باطل کا عادی ہو چکا ہے گناہوں کا عادی ہو چکا ہے اور گناہوں کی ایک گندگی ہوتی ہے جو انسان کو تقذیب تک لے جاتی ہے اسی لئے بعض علماء نے کہا ہے کہ گناہ یعنی گناہ جو ہوتے ہیں یہ کفر کے پیغامبر ہوتے ہیں برید القفر ہے المعسیت و برید القفر تو وہ لیٹر ہے کفر کی طرف سے کہ میں آ رہا ہوں گویا کہ ایک آدمی ابھی دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے گناہوں کے ذریعے سے کفر میں آگئی کی چیز مزید آپ کے لیے یہ چیز واضح کرتی ہے اللہ نے فرمایا اِذَا تُتْلَعَلَيْهِ آیَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ یہ وہ آدمی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہتے ہیں پچھلوں کی باتیں ہیں یہ بس یہ بس باتیں ہیں جو پہلے سے چلی آ رہی ہم پہلے لوگ بھی بولتے تھے ابھی کے لوگ بھی بول رہے ہیں قیامت آئے گی فلان چیز ہوگی ایسا ہوگا اللہ کا ذابہ سنتے آئے ہم لوگ بس کہانیاں ہی قصے انبیاء کے وغیرہ سنتے ہیں کہتے ہیں بس کہانیاں ہی یہ یہ اساطیر الاولین ہیں پچھلوں کی لکھی ہوئے باتیں ہیں اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے ہرگز نہیں بلکہ ان کی کرتوت کے نتیجے میں ان کی گناہوں کی کمائی کے نتیجے میں ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا بات یہ ہے کہ یہ سب جو باتیں یا جھٹلانا یہ سب جو کچھ بھی ان کا ہے معاملہ یہ ان کی جو کمائی ہے جو گناہ انہوں نے کمائے ہیں جو آمال انہوں نے کمائے ہیں ان کا نتیجہ ہے کہ ان کی دلوں پر گویا کہ زنگ لگ گیا ہے رانہ علاقوں کے کیوں اس کمائی کے بدلے میں جو انہوں نے کی ہرگز نہیں بلکہ اس دن قیامت کے دن یہ لوگ اپنے رب کا دیدار نہیں کر پائیں گے اپنے رب سے ہجاب میں ہوں گے محجوب ہوں گے تو اللہ کا دیدار ان کو نصیب نہیں ہوگا اس سورہ المتففین کی آیت نمبر دس سے لے کر پندرہ تک ہے اس حدیث کے تعلق سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی نبی عجیب بات یہ ہے کہ آپ کوئی کہہ سکتے ہیں تو جھٹلانے والوں کے بارے میں ہیں تقزیب کرنے والے ہم تو وہ نہیں ہیں ہم تو ماننے والے ہیں اس آیت کا یعنی اطلاق ہمارے لئے کیسے ہو سکتا ہے آپ دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں عجیب طور پر اس حدیث کو مؤمن کے لئے ذکر کیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مؤمن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل پر اس گناہ کی وجہ سے کالا دھبا لگ جاتا ہے فَإِن تَعْبَ وَنَزَعْ وَاسْتَغْفَرَ تین کام اگر پھر وہ توبہ کر لے گناہ تو ہو گیا پھر وہ توبہ کر لے وَنَزَعْ گناہ سے نکل آئے وَاسْتَغْفَرَ اور ماضی پر استغفار کریں حال کے اعتبار سے گناہ کو ترک کر دینا مستقبل کے اعتبار سے عظم کرنا آج کے بعد کبھی نہیں کروں گا توبہ رجوع اللہ کی طرف پلٹنا حال اور مستقبل کے اعتبار سے اور ماضی کے اعتبار سے استغفار اللہ جو بھی کیا بہت غلط کیا ماف کر دیں تو ایک انسان توبہ کرے گناہ چھوڑ دے اور استغفار کریں سُقِلَ قَلْبُهُ اس کا دل صاف سترا پہلی حالت پر آجاتا ہے جیسے گناہ سے قبل تھا فَإِن زَادَ زَادَتْ لیکن اگر توبہ کرنے کی بجائے گناہ چھوڑنے کی بجائے استغفار کی بجائے گناہی میں ترقی کرنے لگے تو پھر وہ دھبا بھی بڑھتا چلا جاتا ہے فَدَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ یہ وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے كَلَّ بَلْ عَرَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ نہیں بلکہ ان کی کمائی کے نتیجے میں ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا اس حدیث کو امام احمد ترمذی نسی ابن ماجہ ابن حبان حاکم اور بحقین شعب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے اور الفاظ ابن ماجہ کے ہیں صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 1670 شیخ علی بانی نے اس کو حسن کہا ہے آیت مکذبین کے لیے تھی جھٹلانے والے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ زنگ جو لگتا ہے صرف کافروں کو لگتا ہے بلکہ زنگ کی وجہ سے کفر نہیں بتائی گی معاصیت بتائی گی تو جو آدمی گناہ کرے گا اس کے دل پر زنگ لگے گا چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو دل کو نقصان ہوگا گناہوں کی وجہ سے لہٰذا دل کو پاک کرنا گناہوں سے بہت ضروری ہے اور نتیجہ اس کا کیا ہے دنیا میں زنگ لگ گیا حق کی معرفت کے لیے وہ زنگ اور وہ گناہ ہجاب بن گئے جھٹلایا کیوں سمجھ میں نہیں آرہا ہے عقل خراب ہو گئی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا دلوں پر فہم پر پردہ پڑ گیا سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو دنیا میں حق سے وہ ہجاب بن جاتا ہے گناہ اور آخرت میں اس کا نتیجہ ہوگا کہ وہ جب کفر پر مرے گا اس کے نتیجے میں انکار کر کے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب نہیں ہوگا وہاں بھی ہجاب ہوگا یہ دنیا بھی ہجاب ہے وہ اخراوی ہجاب ہے اسی بات کو ابن قیم رحمت اللہ علی نے بھی بیان کیا ہے فرماتے ہیں گناہوں کی نتائج ابن قیم رحمت اللہ علی فرماتے ہیں وَمِنْهَا یعنی گناہوں کے من اقوبات الظنوب گناہوں کے نتائج اور ان کے نقصانات میں کیا ہے ان کی سزائیں جو ملتی ہیں اس پر کیا کیا چیزیں ہیں کہتے ہیں ہجاب القلب عنی رب فی الدنیا یہ جو معصیت ہے یہ دنیا میں رب سے ہجاب بن جاتے ہیں گناہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ہجاب بن جاتے ہیں یعنی اللہ کی معرفت اللہ کے عوامر کی معرفت اللہ کی طرف سے آئے حق کی معرفت میں ہجاب بنتے ہیں اور وَالْحِجَابُ الْأَكْبَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن وہ بڑا ہجاب جو اللہ رب العالمین سے کہ اس کے دیدار میں مانے بن جائے گا یہ جو چیز ہے یہ ہجاب ہوگا تو یہ آخرت میں ہوگا کفر کے نتیجے میں معلوم ہے کہ گناہ ہم بعض وقات کفر تک بھی لے جاتے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو طالبِ علم کو اپنے قلب کی طہارت کا خیال کرنا چاہیے قلب کی طہارت کیسے مقدر ہوتی ہے کیسے بگڑتی ہے گناہوں کے ذریعے سے گناہوں سے دل بگڑتا ہے اور دل سے علم کے فہم میں بگاڑ آتا ہے بعض وقات انسان حق کو باطل باطل کو حق سمجھ لیتا ہے اور حق کا انکار کرتا ہے اس کے نتیجے میں آدمی بعض وقات کفر تک چلا جاتا ہے اس لئے آپ دیکھئے بعض اہلِ بدات بدات میں لذتوں کی وجہ سے مبتلا ہوتے ہیں کھانے پینے موج مستی انٹرٹینمنٹ لیکن جب اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور سامنے پھر حق آتا ہے حدیثیں آتی ہیں علماء کے اقوال آتے ہیں ماننے کو دل نہیں کرتا ہے انہی کا انکار کر دیتے ہیں حدیثوں کو زبردستی ضعیف کر دیتے ہیں ان کا انکار بھی کر دیتے ہیں ایسا دھوڑی ہوتا ہے انکار کر دیتے ہیں تو آدمی جب کسی لذت کا عادی ہو جاتا ہے گناہ کا تو پھر حق کا انکار کرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں آدمی کو چاہیے کہ اپنے قلبی اصلاح کرے امام شافر حمطلال فرماتے ہیں شکوتو الہ وکیعن سو احفظی فارشدنی الہ ترک المعاصی میں نے امام وکی سے اپنے استاذ سے شکایت کی کہ برے حافظے کے سلسلے میں کیا کیا جائے حافظہ اگر بگڑا ہو تو کیا کیا جائے کیسے حافظہ اچھا بنے کہ آیتیں یاد ہو رہی ہیں حدیثیں یاد ہو رہی ہیں اقوال علماء کی یاد ہو رہے ہیں یاد نہیں رہتا شکایت کی حافظے کی فارشدنی الہ ترک المعاصی تو انہوں نے میری رہنمائی کی اور کہا گناہوں کو چھوڑنا آدمی کے حافظے کی حفاظت ہے فارشدنی الہ ترک المعاصی انہوں نے گناہوں کی چھوڑنے کی طرف میری رہنمائی کی ہے مجھے بتایا گناہوں کو چھوڑنا چیز کے لیے وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَا نُورٌ اور انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھو کہ علم نور ہے علم ایک نور ہے وَنُورُ اللَّهِ لَا يُحْدَ لِعَاصِيُّ اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو نور ہے یہ گناہگار کو گفٹ میں ہدیے میں نہیں دیا جاتا علم کا نور بطورِ تحفہ گناہگار کو نہیں ملتا آدمی کہا کہ کتنے گناہگار ہیں ہم نے دیکھا مجرد حفظ نہیں علم کی حفاظت خالی یاد کرنا ہے علم کی حفاظت اس کی ساری حفاظت ہے اس کے تقاضوں کی بھی تو حفاظت ہے اس کے فہم کی حفاظت ہے مجرد مطن کی حفاظت کوئی معنی نہیں رکھتی صرف مطن ہی مقصود ہے مطن کے ساتھ فہم بھی ہے فہم کے ساتھ عمل بھی ہے وہ ساری چیزوں کی حفاظت جو ہے شروعات ہوتی حفظ ہے یاد داشت وہ ساری چیزیں بگڑتی ہیں جب آدمی کا قلب بگڑ جاتا ہے تو امام وقی نے امام شافی کو بتایا کہ اگر اچھا اچھا حافظہ چاہیے تو گناہوں کو چھوڑو تو یہ عام قائدہ ہے کہ انسان کی یاد داشت کی خرابی کا مدار باز اوقات انسان کے گناہوں پر بھی ہوتا ہے اگر گناہ ہو جائیں تو طہارت اور پاکیزگی کیا ہے طالب علم کے لئے چاہیے کہ وہ دونوں اعتبار سے پاکیزگی اختیار کرے ظاہری اور باطنی ہے اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِرِينَ اللہ تعالی محبت کرتا ہے بار بار توبہ کرنے والوں سے اور خوب پاک صاف رہنے والوں سے سورة البقرآن آیت نمبر دو سو بائیس یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ دو قسم کی تحارت اللہ تعالی نے ذکر کی ہے ایک باطنی اور دوسرے ظاہری ایک گندگی گناہوں کی ہے جو معنوی ہے حسی نہیں ہے دکھائی نہیں دیتی اور دوسری گندگی ہے جو ظاہری گندگی ہے پیشا پاکانہ اس طرح کی گندگی ان دونوں قسم کی گندگی سے انسان کو پاک صاف رہنا چاہیے طالب علم کو خاص طور سے تو توبہ کیا ہے دل پر جو گناہوں کے دھبے لگتے ہیں ان سے دل کو پاک کرتی ہے توبہ جیسا کہ آپ نے پچھلے حدیث میں بھی دیکھا اور آیت میں بھی آپ نے دیکھا تو دل کو پاک کرنے کے لیے توبہ ہے لیکن جسم کو پاک کرنے کے لیے پانی ہے آدمی غسل کرنے والا ہو اگر نجاست ہے تو دھونے والا ہو جنابت کی حالت ہے تو آدمی غسل کر لے صلف کا حال بہت سارے صلف کا یہ حال تھا جن میں امام مالک بھی ہیں کہ وہ باوضو ہو کر ہی دینی کتابیں پڑھتے تھے یہ بہت بڑی بات ہے ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں لیکن آپ دیکھیں ان کے نزدیک کیا تھا کہ وضو کرتے تھے اور اس کے بعد حدیث کا درست دیتے تھے جیسے قرآن مصحف کے لیے بہت سارے صلف ایک دو نہیں اہل علم نے ذکر کیا اس کا قرآن پڑھنے کے لیے جیسے وضو کرتے تھے وہ ایسے حدیث پڑھنے کے لیے بھی وضو کرتے تھے آج تو ہم لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ قرآن کے لیے ضروری ہے کہ نہیں قرآن کے لیے تو کرتے ہی کرتے تھے وہ حدیث کے لیے بھی وضو کرتے تھے یہ تعظیم ہے یہ اپنے آپ کو ریسیٹ کرنا ہے کہ جب آدمی تعظیم علم کی کرتا ہے تو علم کی برکات نصیب ہوتی ہے لیکن آدمی علم کی تعظیم نہیں کرتا ہے تو برکتوں سے محروم ہوتا ہے تو آدمی پہلے اپنے اندر کو پاک کرے کہ دل آدمی کا برطن ہے علم کا اس دل کو گندگی سے پاک کرے ورنہ اس گندے برطن میں اگر خیر کا علم بھی جائے گا تو غلط نتائج پیدا ہو سکتے ہیں اس شہوتوں کے ساتھ جب علم مل جائے گا تو پھر آدمی اس سے غلط نتائج نکال کے لوگوں کو گمراہ کرے گا بجائیں رہنمائی کرنے کی اس لئے آپ دیکھیں گے قرآن و سنت کی وہی باتیں ہیں اہل حق جو اس کو صحیح باتیں بتاتے ہیں اہل باطل وہی دلیلیں استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کیوں ہوا ایسے اس لئے کہ قلب غلط ہو گیا دل میں بگاڑ ہے خواہشات کا تو خواہشات سے اپنے قلب کو پاک کرے آدمی حتی الامکان جتنا اللہ توفیق اس کو دے اور اسی طرح سے ظاہر کو بھی پاک کریں جیسے مثلا دینی مجالس میں آدمی آ رہا ہے یا علمی یعنی مچغلہ اس کا ہے تو پاکیزگی کا خاص حتم پیش آپ کے قطروں سے اپنے آپ کو بچا ہے بہت سے لوگ پڑھیں گے لیکن جینز پینٹ پین رہے ہیں ٹھیک ہے انٹرنیٹ پھر پڑھ رہے ہیں دین کا علم حاصل کر رہے ہیں بہت کچھ پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے جینز پینٹ پین رہے ہیں لیکن پیش آپ کی طہارت قطروں سے حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے آدمی اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا ہے گندگی سے بچا ہے اسی طرح سے دینی مجارس میں آ رہے ہیں لیکن بدبو ہے آدمی اپنے لگائے کپڑے ہیں بلکل ساف سترے نہیں ہیں نظافت کا احتمام کرے ہیں اس لئے آپ دیکھئے حدیث جبریل میں جبریل کے بارے میں آنے والے کے لئے کیا کہا حضرت عمر کیا فرماتے ہیں کہ بلکل سفید لباس اور بلکل دھول میں کوئی اثر اس کے اوپر نہیں دکھائی دیتا ہے گردو گبار بلکل نہیں ہے کالی ڈاڑی اس کی ہے کالے بال اس کے ہیں تو اس طرح سے جو ہیں یعنی پاک ساف رہنا ساف سترہ رہنا طالب علم کے لئے سادہ رہیں بہت بہت عالی شان کپڑے اور بہت مہنگے کپڑے ضروری نہیں ہیں بلکہ سیدھے سادے کپڑے بھی ہیں لیکن ساف سترہ آدمی رہیں طالب علم کے لئے طہارت کا احتمام ضروری ہے علم مشکول ہونے والا پاکیزگی کا احتمام کریں حدیث جبریل سے بعض اہل علم میں سفید لباس کی بھی اہمیت بتائی یہ اچھا ہے یعنی کہ دوسرا نہ پہنے لیکن سفید لباس کی فضیلت ذکر کی کہ علم میں مشکول ہونے والا اس کا احتمام کریں اور دوسری دلیلیں تو اپنی جگہ اس میں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید لباس کا احتمام کرو اور اپنے برنے والوں کو اسی میں دفن کرو کفن دو نمبر چار خشو اور خشیت کا التزام علم کوئی انجائمنٹ کی چیز نہیں ہے علم ایک ذمہ داری ہے علم نجات کا وسیلہ ہے یہیں سے خیر اور سعادت شروع ہوتی ہے علم میں مشغول ہونے والا اللہ سے درنے والا ہونا چاہیے اس کے دل میں ذمہ داری کا آخرت کی سنگینی کا احساس ہونا چاہیے اس کے ہاں مقصد کی تعظیم ہونا چاہیے اس کے ہاں دنیا میں اللہ رب العالمین نے ایک ذمہ داری اس کو دی ہے اپنی آخرت بنانے کی اور دوسروں کے آخرت کیلئے کوشش کرنے کی اس کا احساس اس میں ہونا چاہیے اللہ ہر وقت ہم کو دیکھ رہا ہے ہماری بات سن رہا ہے ہمارے عمال کا محاسبہ آخرت میں ہوگا اور دنیا میں بھی بعض وقت اللہ کی طرف سے سزا آتی ہے اس ساری چیزیں قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا ان کے کرتود کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں انسان کے سامنے ہونی چاہیے تو علم کے تعلق سے طالب علم جو ہے اس کے دل میں خشت ہونی چاہیے اللہ کا خوف ہونا چاہیے علم والوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یعنی فرمایا اللہ نے فرمایا کہ یقینا اللہ کے بندوں میں سے علم والے ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور یقینا اللہ تعالیٰ بڑا زبردست غلب والا اور مغفرت کرنے والا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے غفور کو بعد میں ذکر کیا عزیز کو پہلے ذکر کیا اللہ تعالیٰ بلا شبہ غفور ہے مغفرت کرنے والا ہے لیکن عزیز ہے زبردست ہے غلبے والا ہے پکڑ کر سکتا ہے بندی کی سب پر غالب ہے وہ تو یہ جو احساس ہے یہ مومن کو ہوتا ہے یہ طالب علم کو ہوتا ہے کیونکہ وہ جان رہا ہے جنت کا معاملہ اگر جان رہا ہے تو جہنم کا بھی جان رہا ہے وہ مغفرت کا معاملہ جان رہا ہے تو سزا کا بھی جان رہا ہے رحمت کے بارے میں جان رہا ہے تو عدل کے بارے میں بھی جان رہا ہے تو طالب علم جو ہے ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ وہ اکاد مغفرت کی اور درگزر کی حدیث لے لیا اور پھر گناہوں کا راستہ اپنے لئے حلال کر لیا دیکھو ایک فائشہ عورت کی جو ہے اب ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی دیکھے کہ ایک فائشہ عورت ہے بری عورت کی بھی مغفرت کر دیا تو کوئی بات نہیں وہ زینہ کاری میں مبتلا ہو اور نہ صرف کتوں کو بلکہ انسانوں کو بھی پانی پلانے لگے یہ بگڑا ہوا آدمی ہے اس نے اللہ کی رحمت کا غلط سمجھ کر غلط فہم کی ذریعے سے اور بھی دھاندلی میں مبتلا ہو گیا یہ سرکش ہو گیا ہے علم والا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ حیلے اور اسی طرح سے یعنی شریعت سے فرار کے راستے تلاش کرے علم والا اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے علم کے ساتھ اگر خشیت اور تقویٰ نہ ہو تو علم مکر میں مبتلا ہو جاتا ہے مکر میں تبدیل ہو جاتا ہے اس کو یاد رکھیں یہود کا کیا مسئلہ تھا ان کے پاس معلومات بہت تھی لیکن خشیت نہیں تھی ان کے پاس اللہ کا ڈر نہیں فَيَّا يَفَرْحَبُونَ کیوں کہہ رہا اللہ تعالیٰ عنہ سے وَيَّا يَفَتَّقُونَ کیوں مسئی درو مسئی خوف رکھو کیوں ان کے پاس وہ نہیں تھا ہاں معلومات بہت تھی تفاصیل شریعت ان کے پاس تھی لیکن خشیت ان کے پاس نہیں تھی کیا ہوا ہیلے اور مکاریوں میں مبتلا ہو گئے تو اگر علم کے ساتھ خشیت ہو تو انسان اچھا انسان بنتا ہے لیکن اگر علم کے ساتھ خشیت نہ ہو شہوات کی تباہ ہو دل بگڑا ہوا ہو تو ایسا علم انسان کو ہیلے سو جاتا ہے شریعت سے فرار کے راستے سکھاتا ہے تو یہاں پر فرما کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء اللہ کے بندوں میں واقعی جو علم والے ہیں وہی اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ علم کا تقاضہ خشیت ہے اور علم اور خشیت کی جوڑی ہے اگر خشیت نکل جائیں تو علم برباد ہو جاتا ہے گویا کہ علم کی بقاہ اور اس کی حفاظت اور اس سے استفادہ کی شرط انسان کیلئے خشیت ہے اسی لئے اللہ نے کیا فرمایا قرآن کریم میں قرآن ہاتھ میں تیرے ہیں قرآن پڑھ رہا ہوں لیکن اللہ نے کیا فرمایا فرمایا یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ ہدایت کس کے لئے ہے متقین کے لئے ہے ہے سب کے لئے لیکن اس سے واقعی استفادہ وہی کر پاتے ہیں جو متقین ہیں تو طالب علم کے ہاں خشیت کا معاملہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرما کہ اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاللَّهِ اِنِّي لَأَعْلَمَكُمْ لَأَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَأَخْشَاكُمْ لَأَعْلَمُ امام احمد نے اس کو اپنی مصطب میں روایت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم سب میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا اور اللہ سے ڈرنے والا خشیت رکھنے والا میں ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان کی اَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ اِنَّ اَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا دو اللہ سے خشیت رکھنے والا اللہ سے ڈرنے والا خشیت کے معنی کیا ہے اللہ کی عظمت کے اعتبار سے اللہ کی عظمت کے احساس سے دل میں خوف پیدا ہو کر انسان میں پستی آ جائے اللہ کی عظمت کے احساس سے انسان کے دل میں خوف اللہ کی سزا ناراضگی کا خوف پیدا ہو اور اس کے نتیجے میں انسان کی مزاج میں پستی اور توازوں پیدا ہو جائے یہ جو ڈر ہے یہ خشیت ہے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ رحمان کے لیے قیامت کے دن آوازیں پست ہو جائیں گے تو خشیت میں پستی کے معنی پائے جاتے ہیں تو انسان کے اندر یعنی اکڑا گھومنڈ اور یہ سب چیزیں پستی اس کے مزاج میں ہونا چاہیے عدب اس کے اندر ہونا چاہیے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کا قول ہے جو مختلف اہل علم میں ذکر کیا ہے بعض سندے اس کی منقطع بھی ہیں منقطع بھی ہیں فرماتے ابن کسیر نے اس کو ذکر کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے تھے کہ لئیس العلم عن کثرت الحدیث ولیکن العلم عن کثرت الخشیہ علم بہت ساری حدیثوں کے جاننے کا نام نہیں ہے یا علم بہت ساری باتیں کرنے کا نام نہیں ہے بعض روایتوں میں ان کثرت الروایہ بھی الفاظ صلیف سے آئے ہیں کہ علم کثرت روایت کا نام نہیں کہ یہ روایت یہ روایت ایک کے پیچھے کئی حدیثیں ایک ٹاپک پر بیان کر سکتے ہیں ما شاء اللہ کتنا علم ہیں علم اس کا نام نہیں ہے یہ معلومات ہے علم کیا ہے علم یہ ہے کہ واقعی انسان اللہ سے ڈرنے والا ہو اللہ کی خشیت اس کے دل میں ہو سب جانا لیکن اللہ کی عظمت کو نہیں جانا تو کیا جانا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اللہ نے فرمایا بندوں سے شکایت کرتے ہوئے انہوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی جیسے کی جاننے چاہیے تھی اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کی کرنے چاہیے تھی اگر سب کچھ معلوم ہو کہ انسان کو اللہ کی بڑائی کا احساس نہ ہو اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ ہو اللہ کے پکڑ کا خوف نہ ہو اللہ کے دیکھنے کا ڈر نہ ہو تو پھر کیا معلومات کا فائدہ کیا ہے سارے علم کا حاصل تو یہی ہے اس لیے طالب علم کے اندر اللہ کا خوف اور اس کی خشیت ہونا چاہیے اسی طرح سے خشیت کا تقاضی یہ بھی ہے کہ ایک انسان دینی مجالس میں خلاف وقار چیزوں سے بچے ہیں بلکہ عام حالات میں بھی اس کی زبان سے بےہدہ باتیں نہ نکلیں گرے ہوئے مزاق اس کے زبان سے نہ نکلیں ایسی باتیں وہ نہ کریں ہسی تھٹا وہ نہ کریں جو اس کے یعنی اخلاق اور عدب سے اور مروت سے گرا ہوا ہو ٹھیک ہے ہسنا اپنی جگہ ہے اللہ کی رطولت اللہ سے بھی ہستے تھے صحابہ بھی ہستے تھے اہل علم سے بھی یہ آتا ہے لیکن ایسا نہ ہو مزاق اور گریوی چیزیں اس میں نہ ہو جو اخلاق سے اخلاق سے گریوی ہو بلکہ وہ عدب اور لحاظ رکھے علمی مجالس کا بھی اور علم کے ساتھ انتساب کا بھی عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں حشام الدستوائی یہ مہدیسین میں سے رواعت حدیث میں سے جن امام بخاری مسلم ابو دعود ترمیدی نصی بن ماجہ سب ہی نے ان سے روایت لی ہے اور کبار اطبع تابعین میں سے ہے ابن حجر نے ان کو کبار تبع تابعین میں ذکر کیا ہے کہتے ہیں کہ حشام الدستوائی کی مجلس میں ایک شخص ہسنے لگا فقال لہو حشام یا فتا تطلب العلم و تضحک کہا کہ اے نوجوان تم علم کے حصول میں لگے ہو اور حسی ٹھٹا کرتے ہو حسی مذاق کرتے ہو نوجوان نے کہا اس شخص نے کہا کہ کیا اللہ ہی نہیں ہے جو ہساتا اور رولاتا ہے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ ذکر کیا ہے کہ کیا اللہ ہی نہیں جو ہسانے والا بھی تو اللہ ہے اور رولانے والا بھی اللہ ہے تو دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں تو کیا غلط ہے اس میں گویا کہ یہ جواب جو ہے ان کا دے رہا ہے فقال ہشام فبکئذن تو کافر رو جب دونوں اللہ کی طرف سے ہیں ہسنا بھی اور رونا بھی تو دینی مجلس میں جس میں آخرت کا تذکرہ ہے اللہ کی عظمت کا بیان ہے انسان کی زندگی کے مقصد کا ذکر ہے جنت جہنم کا ذکر اس میں آ رہا ہے تو تو ہسی مزاک میں لگا ہوا ہے تو اگر تونے اس چیز سے ہسنا لیا کہ اللہ ہساتا ہے اللہ رولاتا ہے تو تونے ہسی کو کیوں چُنا تو رونے کو چُنتا کیونکہ دینی مجلس کا تقاضی ہے کہ انسان کے دل میں ڈر پیدا ہو اسی لئے آپ دیکھیں اور اس مجلس میں بیٹھے رونے لگے واضح و نصیت سن کے پھر گھر پہ گئے بی بچوں کے ساتھ ہسی مزاک میں لگ گئے دل میں حساس پیدا ہوا اور یعنی ان کی زبان سے الفاظ نکلے نَا فَقَحَمْتَلَا حنزلہ منافق ہو گیا باہر نکلے یہی زبان سے الفاظ جاری ہیں اب وہ کر صدیق رضی اللہ عنہ راستے ملے کہا کیا کہتے ہو کہا نَا فَقَحَمْتَلَا سبحان اللہ یہ کیسے کہا دیکھو ہم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملس میں ہوتے ہیں تو وہاں دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے اور یہاں گھروں میں آتے ہیں بی بچوں کے ساتھ ہسی مزاک میں لگ جاتے ہیں تو کہا یہ تو مجھ کو بھی ہوتا ہے یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے تو پھر دونوں ملکے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملس میں گئے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ہنزلہ کہا کہ اللہ کی رسول نا فَقَحَمْوَلَا کہا کہ ایسے کیسے تو کہا اللہ کی رسول آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے اور ہم گھروں میں جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے اور ابوکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی رسول میرا بھی ایسی حال ہے تو آپ نے کہا دیکھو اگر تمہارا وہی حال ہونے لگے ہر وقت جیسا کہ میری مجلس میں ہوتا ہے تو پھر فرشتے تم سے تمہارے بچھونوں پر مسافق کرنے لگے ہیں راستوں میں اور بچھونوں پر لیکن اے ہمولا ساعتن و ساعتن و ساعتن و ساعتن کبھی ایسا کبھی وہ ایسا کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے دل کے اور کبھی وہ ایسی ہوتی ہے بعض علماء نے کہا کہ ساعتن و ساعتن و ساعتن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک ساعت ایسا ہوتا ہے دینی مجالس میں اور گھروں میں جا کے بازار میں جا کے وہ ایسا ہوتا ہے تو اس مجلس پر جیسی کیفیت ہوتی ہے آپ نے نہیں کہا کہ نہیں ہونا چاہیے معلوم ہے کہ وہ اچھی چیز ہے کہ دینی مجالس میں آدمی پر خشیت کی کیفیت تاریخ ہونا چاہیے جامع الجامع لی اخلاق راوی و آداب السامع میں روایت نمبر ایک دو سو بارہ پر یہ روایت موجود ہے علم سے اثر لینا چاہیے طالبین علمی مجالس میں آدمی بیٹھے تو اثر لے ارباز ابن ساری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے فرماتے ہیں وَعْدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاتِ مَوْعِدَةً بَلِغًا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد نصیحت کی باتیں کچھ کیا آپ نے بلیغہ جس میں بلاغت کا کمال تھا اور وہ دل کی گہرائیوں میں بات چلی گئی وَرَفَتْ مِنْهَ الْعُيُونِ وَوَجِلَتْ مِنْهَ الْقُلُوبِ اس بات کے سننے سے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہماری آنکھیں اشکبار ہو گئیں وَوَجِلَتْ مِنْهَ الْقُلُوبِ ہمارے دل دہل گئے ہمارے دل دہل گئے اور پوری روایت انہوں نے بیان کی ہے تو امام احمد ابو دعوت ترمیدی ابن ماجہ حاکم ابن حبان اور امام البحقی نے سنن میں اس کو ذکر کیا ہے سنن الکبرہ میں اور الصحیح میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے اس سے بات معلوم ہوتی کہ دینی مجالس میں صحابہ کی قیفت کیا ہوتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واز و نصیحت کی بات کرتے تو دل دہل جاتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے بدقسمتی سے آج بعض وقت ہم اپنے گھروں میں اپنی مجالس میں طالب علم آپس میں بھی بعض وقت جہنم کا ذکر کرتے لیکن حسی کے ساتھ کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے آدمی کو احساس ہونا چاہیے کہ بعض وقت وہ مذاق بھی کرتا ہے دینی باتوں کا جنت کی جوکس جہنم کی جوکس یہ چیز علماء سے معلوم کریں یہ کفر تک لے جا سکتی ہے بلکہ فی نفسی یہ کفر ہو سکتا ہے ڈرنا چاہیے آدمی کو تو دین کی باتوں کا مذاق نہیں دین کی باتوں کی تعظیم ہونا چاہیے اور اللہ کا ڈر ہونا چاہیے ان مجالس میں آدمی عدب اور خشیت کا مظاہرہ کریں دینی مجلس کے اندر کھیل تماشا اس کو نہیں بنایا ہے بلکہ اس کے اندر عدب انسان عدب سے بیٹھے بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں دینی مجالس میں بیعدبی کے ساتھ بیٹھتے ہیں عدب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے انسان کو حد تل امکان ٹھیک ہے آدمی بیمار ہے یا کوئی پریشان ہے اس کوئی اور بات ہے لیکن تعظیم اس کی ہونا چاہیے دینی مجالس کی اور اس میں آدمی بات سن کے اثر لے ایک بات ہمیشہ آدھ رکھیں مجرد معلومات کے لئے دینی مجالس میں شریک ہونا واقعی فائدہ نہیں دیتا ہے لیکن ایمان کی زیادتی اور اپنے دل کی دنیا بدلنے کے لئے دینی مجالس میں اگر آدمی شریک ہو تو ہمیشہ فائدہ اس کو ہوگا معلومات کے لئے صرف شریک ہو رہا ہے کیا ٹاپک پہ درس ہیں آج کیا ٹاپک پہ بیان ہے عالم صاحب کا توحید وہ تو بہت سنا ہے ہم نے ہم لوگ یاد کر چکے ہیں اس کو اب میں نہیں آتا نہیں آئے گا کیوں علم صرف علم اس کا مقصود تھا لیکن اگر ایمان مقصود ہوتا تو مرنے تک ایمان کا محتاج ہوں مرنے تک تجدید ایمان کا محتاج ہوں آکے مجلس میں بیٹھے گا ہو سکتا ہے میرے دل میں جو قیفیت ایمان کی توحید کی کمزور ہو چکی ہے اور واپس سے تازہ ہو جائے ایسا آدمی کبھی دینی مجالس کو نہیں چھوڑے گا کیوں اس لئے کہ اس نے صرف علم کو نہیں ایمان کو اور اپنے تقوی کو اور اللہ کی خشیت اللہ سے تعلق کو مقصود Bنایا اہلی ایمان کون ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے ایمان بڑھ جاتی ہے اس سے پہلے کیا ہے ازا натالascین ان کے سامنے جب اللہ کا تذکر آتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں اور اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ایمان میں اور زیادتی ہو جاتی یہ ہونا چاہیے دینی مجالس کو صرف علم کا ذریعہ نہیں بلکہ ایمان کے اضافے کا بھی ذریعہ بنانا چاہیے نمبر پانچ آدمی طالب علم کو چاہیے کہ وہ صرف ایسے علم میں مشغول ہو جو نفع بخش علم ہو جو اس کے دین اور اس کی آخرت کو فائدہ پہنچا ہے فضولیات میں نہ پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفع یعنی بخش علم کی دعا کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں سے ایک بڑی پیاری دعا ہے اور اس کو طالب علم کو ہمیشہ اس کو مانگتے رہنا چاہیے حتیٰ کہ آدمی طواف میں بھی مانگے ایسی پیاری دعا ہے وہ کیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یوں فرماتے ہیں اللہ منفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدن علمہ امام ترمیدی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے اور الفاظ ابن ماجہ کے ہیں الصحیحہ شیخ الالباری نے تین ہزار ایک سو ایک کیاون پر اس کو صحیح کہا ہے کیا دعا ہے تین باتیں ہیں اس میں اللہ منفعنی بما علمتنی اے اللہ جو کچھ علم تو نے مجھے عطا کیا ہے جو کچھ تو نے مجھے سکھایا ہے اس سے اس کو میرے لئے فائدہ مند بنا دے اس سے میں فائدہ اٹھاؤں فائدہ کیا ہے ایمان اور عمل کی اصلاح اور ترقی اے اللہ جو کچھ علم میں پاس already ہے اس کو میرے لئے فائدہ مند بنا دیں مجھے اس سے فائدہ پہنچا وعلمنی ما ينفعنی اور اے اللہ مجھے وہی علم سکھا جو میرے لئے فائدہ مند ہو اس میں اس برے علم سے بچنے کی بھی دعا ہے جس سے انسان کو نقصان ہوتا ہے اے اللہ مجھے نفع بخش علم ہی اتا فرما وعلمنی ما ينفعنی اور مجھے ایسا علم دے جو میرے لئے نفع بخش ہو نمبر تین وزدن علمہ اور اے اللہ مجھے علم میں اور بڑھا دے اے اللہ میرا علم اور بڑھا دے مجھے اور علم زیادہ علم اتا فرما آدمی دیکھئے تینوں طرح سے حلاقت بعض وقت تعلیب علم کی ہوتی ہے نمبر ایک علم حاصل کرتا ہے لیکن فائدہ نہیں اٹھاتا یا تو بھول جاتا یا عمل نہیں کرتا یا پھر سمجھتا نہیں ہے تو حاصل شدہ علم سے فائدہ نہیں اٹھایا نہ اس کو سمجھا نہ اس پر عمل کیا نہ اسے اپنے لئے خیر کا ذریعہ بنایا تو بس اور بلکہ یاد کر کے بھول گیا تو حاصل شدہ علم سے فائدہ نہیں ہوا دو یا پھر ایسے علم میں مشغول ہوا جو فائدہ من نہیں ہے نجوم سیکھ رہا ہے نجوم سیکھ رہا ہے کہ نجومی کیسا معلوم کرتے ہاتھ کی لکیروں کا کیسے علم ہوتا ہے کیا ضرورت ہے تجھ کو تو سرات مستقیم والا علم حاصل کریا وہ حدیث دیکھ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکیر کیچی دو دائیں دو بائیں اور آپ نے بتا یہ سبیل اللہ یہ سبیل شیطان ہے یہ سبیل شیطان ہے وہ حاصل کر کہ کون سے راستہ جنت میں لے جانے والا ہے ہاتھوں کی لکیروں سے کیا ہونے والا ہے یا معلوم کر رہا ہے کہ فلان کا سن سائنس کیا ہے اس کے اسٹرولوجی میں چلا گیا جادو کا علم یا اسی طرح سے اور فضول علم ایسے جو انسان کو ہلاک کرنے والے ہیں جس کا سیکھنا بھی کفر ہے تو یہ غلط علم سے آدمی بچے ہیں صحیح علم حاصل کریں یا پھر کیا کر رہے ہیں حضرت تو آدمی میں بائبل پڑھ رہا ہوں بائبل میں سے نکال رہا ہوں کہ قرآن کے مطابق کون کون سی بچ تو اس سے پہلے بڑے بڑے علماء گزر چکے ہیں انہوں نے کیا ہے یہ تو نیا کون آیا جو کرنے والا ہے ان کی خدمات ان کی تحقیق سے استفادہ کر تیری ابھی اتنی لیاقت نہیں ہے کہ تو پہلے مرحلے میں اس میں چلا جائے نہیں میں دنیا بھر کو دعوت دینا چاہتا ہوں گیتہ پڑھ رہا ہے اور شلوک یاد کر رہا ہے اس کے اور رامائن پڑھ رہا ہے اور مہابارت پڑھ رہا ہے اس کے اندر اور ویداز پڑھ رہا ہے قرآن پڑھا تو شلوک اچھے سے پڑھ پا رہا ہے لیکن قرآن کی آیتیں تجوید سے نہیں تیری پہلے جہاں کی وہ سیکھ تیری نماز تو صحیح ہونا چاہیے نماز جو ہے لحن کے ساتھ پڑھ رہا ہے اور تو باقی چیزیں بالکل صحیح پرننسییشن کے ساتھ پڑھ رہا ہے غلط رستے پڑھے تو تو نفع والا علم آدمی حاصل کرے نفع بخش علم حاصل کرے اور اسے فائدہ اٹھائے اور تکثیر کی دعا اس میں لہ زیادہ کیونکہ کبھی کبھی علم تھوڑا ہوتا ہے تو آدمی صحیح نتیجے پہ نہیں پہنچ پاتا ہے یا یقین کا وہ مقام اس کو نہیں مل پاتا ہے لیکن کسرت علم سے بعض وقت دل یقین سے بھر جاتا ہے اور پھر کبھی اس کے لئے شبہات اثر انداز نہیں ہو پاتے ہیں تو یہ بھی جو ہے بہت بڑی چیز ہے جو ان تینوں چیزوں کو دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے اصل علم جو ہے علم نفع والا کونسا نفع بخش علم میں حاصل کرنے سے مراد کیا ہے قرآن و سنت کا علم اور وہ علوم جو ان علوم کے مکملہ یا ان علوم کو قوت پہنچانے والے ہیں جیسے عربی کا علم یا پھر وہ علم جو دنیا وعتبار سے جیسے حساب کا علم ہے جس سے زکاة اور میراس وغیرہ کی تقسیم آسان ہوتی ہے تو اس کے سمجھنے میں مددگار ہیں یا اس کی تطبیق میں مددگار ہیں ان علوم کو بھی حاصل کر سکتا ہے آدمی جیسے سمجھنے میں مددگار ہیں عربی یا اس کی تطبیق میں مددگار ہیں زکاة کا علم تو مل گیا لیکن حساب نہیں آتا تو کیسے کرے گا تو حساب کا علم جو اس کی عملی تطبیق میں مددگار ہیں وہ علوم حاصل کریں اور اس کے علاوہ سے بچے ہیں اس کے علاوہ سے بچے ہیں آج کل ووٹس ایپ پہ فیس بوک پہ لوگ جو لگے ہوئے انٹرنیٹ پہ جو آدمی لگا ہوا اس کے اندر ہے ایک کے بعد دوسرا دوسرا کے بعد تیسرا سن رہا ہے اور پچاسو لوگوں کو سن رہا ہے صحیح عقیدے والے کو بھی سن رہا ہے غلط عقیدے والے کو بھی سن رہا ہے صحیح منحج والے کو بھی سن رہا ہے غلط منحج والے کو بھی سن رہا ہے بیداتیوں کو بھی سن رہا ہے دیکھیں تو اسی کیا کہتا ہے نہیں وہ تیرے دل پر اثر انداز ہوگا نقصان ہوگا تجھ کو صرف انہی لوگوں کو سن جو اہلِ حق ہیں حق کو اہلِ حق سے لیا جاتا ہے اہلِ باطل سے نہیں اللہ تعالی نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُبِينَ سورہ عالِ عمران آیت تمریک 64 اللہ نے فرمایا اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا انسانوں میں سے انسان کو انسانوں میں سے انسان کو یہ رسول کیا کرتا ہے يَتْلُ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ اللہ کی آیتیں پڑھ کے انہیں سناتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تذکیہ کرتا ہے برے عقائد سے برے اخلاق سے ان کو پاک کرتا ہے ان کی تربیت کر کے ان کو پروان چڑھاتا ہے بہتر انسان ان کو بناتا ہے اچھے اخلاق اور اچھے عداب سکھاتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور انہیں علم سکھاتا ہے کس چیز کا کتاب کا اور حکمت کا کتاب و حکمت کا علم ان کو سکھاتا ہے معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس علم کے سکھانے کے لئے آیت ہیں وہ یہ علم ہے کتاب اور حکمت تو سارے صحابہ کو جو آپ نے سکھایا وہ یہ علم ہے کتاب و حکمت کتاب کا علم اور حکمت کا علم وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِضَلَى لِمُبِينَ اس علم کے پانے سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا عرب لوگوں کے بارے میں کہا مؤمنین کے بارے میں اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے اس گمراہی سے نکلیں کیسے کتاب و سنت کے علم سے کتاب و حکمت کے ذریعے سے معلوم ہوا یہ علم ہی اصل علم ہے جس کے بغیر انسان گمراہ ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَئِن لَن تَضِلُّ بَعْدَهُمَا کِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِ میں نے اپنے بات دو چیزیں چھوڑی ہیں ان دو چیزوں کے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے یعنی ان دو چیزوں کے لینے اور ان کے مطابق جیننے کے بعد اب تم گمراہ نہیں ہو سکتے اگر تم اس پر آگئے تو ان کو تھاما تو گمراہ نہیں ہو سکتے دو چیزیں کیا ہیں کتاب اللہی وَسُنَّتِ اللہ کی کتاب اور میری سُنَّت اس آیات کے زمن میں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ حکمت سے مراد کیا ہے کوئی آدمی کہہ سکتا ہے دیکھو کتاب تو کتاب ہے اللہ کی کتاب حکمت عقل مندی سمجھداری وہی تو ہمارے پاس عقل مندی اپنی عقل چلاو حکمت سے کام لو حکمت وہ نہیں ہے اس سلسلے میں قطادہ رحم اللہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے یہ رسول کہتے ہیں اَيْا السُنَّةِ الحکمہ سے مراد کیا ہے السُنَّةِ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حکیمانہ اقوال اور حکیمانہ افعال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھکی کس کی ہو سکتے ہیں پہلے وہ سیکھو اس کی حکمت کی اقوال اس کی حکمت کی اقوال پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کتاب و سنت سے بڑھکے کوئی حکمت نہیں ہے اس سے بڑھکے کوئی علم نہیں ہے پہلے اس کو حاصل کرے آدمی امام ابن جریر التبری نے اپنی تفسیر میں اس کو حسن سنت کے ساتھ روایت کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لئے بھی اس کا ذکر کیا ہے اور وہ بھی کون سی خواتین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُطْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اے نبی کی بیویو تم اپنے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف باہر لوگوں میں بلکہ اپنے گھر میں بھی اپنے بیویوں کو ان دو چیزوں کی تعلیم دیتے تھے وَاذْكُرْنَ مَا يُطْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ تمہارے گھروں میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں سناتے ہیں انہیں یاد رکھو جنہیں پڑھتے ہیں انہیں یاد رکھو یہ سورة الاحذاب کے آیت نمبر چونتیس ہے قطاط الرحمت اللہ علیہ اس کی بارے میں بھی کہتے ہیں کہ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُنَّةِ جو باتیں تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں وہ کیا ہیں کونسی آیات ہیں اور کیا حکمت ہے وہ کہتے ہیں مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُنَّةِ قرآن وَالسُنَّةِ کی جو باتیں تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو تو یہ جامع بیان العلم میں ابن عبدالبر نے اس کو ذکر کیا ہے اس کی سنت صحیح ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے قول سے بھی بات مزید اور ان کی روایت سے بھی بات مزید واضح ہوتی کہ اس زمانے میں کیا سکھایا جاتا تھا کہتے ہیں جَا نَا سُنْ إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کچھ لوگ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا ہے اللہ کے رسول ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھیجئے جو ہمیں قرآن اور سنت کی تعلیم دیں جو ہمیں قرآن اور سنت کی تعلیم دیں فَبَعْثَ إِلَيْهِمْ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنصَارِ يُقَالُ لَهُمْ الْقُرَّا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں سے بعض لوگ ان کے ہاں بھیجے جنہیں قرآن قاری کہا جاتا تھا اُس زمانے میں قاری ایسے انسان کو کہتے تھے جو قرآن کا ماہر ہوتا تھا یعنی قرآن کے الفاظ کا اور قرآن کے معانی کا تو ایسا جو شخص ہوتا تھا اُس کو قاری کہا جاتا تھا تو انہوں نے آنکہ کیا سکھا ہے ہم کو لوجک ہم کو کچھ تورات کا علم سکھا ہے انجیل کا علم سکھا ہے ہم کو نہیں ہم کو کیا سکھا ہے قرآن اور سنت سکھا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی علم کے سکھانے کے لیے قرآن کو بھیجا تو آپ دیکھیں گے یہاں پر قرآن جو ہوا کرتے تھے وہ قرآن اور سنت کے ماہرین کو کہا جاتا تھا صرف قاری صاحب کو نہیں جو بہت تجوید سے قرآن پڑتے ہیں بلکہ وہ لوگ تھے جو قرآن اور سنت کے ماہرین دیمان ان کی قرآن اور سنت کا علم ہے اور بھیج رہے ہیں قاری کو تو قاری کا مطلب صرف قرآن کا حافظ یا قرآن کو تجوید سے پڑھنے والا نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں قرآن اور سنت کا جاننے والا ہوتا تھا اسی لئے آپ نے ان لوگوں کو بھیجا تو صحیح بخاری میں کتاب المغازی حدیث نمبر چار ہزار نبے اور اسی طرح سے مسلم میں کتاب العمارہ میں یہ حدیث چھ سو ستتر پر موجود ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اس زمانے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دیتے تھے اور جن لوگوں کو آپ مبعوث کرتے تھے بھیجتے تھے سکھانے کے لیے وہ بھی قرآن و سنت کا علم لوگوں کو سکھاتے تھے آخری بات کہکے میں اپنی بات کو ختم کروں گا اکرمہ رحم اللہ کہتے ہیں سنن الدارمی میں امام الدارمی نے اپنے مقدمے میں یہ روایت نقل کی ہے جس کی سنت صحیح ہے اور روایت نمبر پانس سبہتر ہے کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاؤں میں بیڑی ڈال دیتے تھے اور مجھے قرآن اور سنن کی تعلیم دیتے تھے قرآن کی اور سنتوں کی تعلیم دیتے تھے یعنی سنت کی تعلیم دیتے تھے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اپنے ہاں جو ہوتت ان کی غلام یعنی ان کے پاس تھے وہ تو ان کے پاؤں میں بیڑی ڈال دیتے تھے اس سے بعض وقت طالب علم پر جبر بھی کیا جا سکتا ہے اگر وہ بھاگتا ہے پکڑ کے اس کو سکھا سکتے ہیں تو اس طرح سے جبرن بھی دین کا علم سکھایا جا سکتا ہے وہ نہیں کہہ سکتے آپ لا اقرحاف دین وہ اسلام میں آنے کے وقت کے بارے میں ہے کسی کو اسلام میں زبردستی اسلام میں داخل نہیں کر سکتے ہیں داخل ہونے کے بعد اس سے عمل کروا سکتے ہیں تو تو خود اپنی مرضی سے آیا اب اندر یہ قانون ہے کہ جو نہیں کرے گا کروایا جائے گا تو اب تو تیری مرضی سے آیا تیری مرضی سب دیکھ کے آیا تو اب ماننا پڑے گا تجھ کو تو یہ اپنے طالب علم کو پاؤں میں بیڑی ڈال کے ان کو سکھاتے ہیں لیکن کیا سکھاتے تھے قرآن اور سنت کا علم لہٰذا ہمارے لئے بھی ضروری ہے کہ ہم اس قرآن اور سنت کے علم کو ترجیح دیں ان تمام چیزوں پر جس میں لوگ مبتلا ہیں ملوث ہیں اس میں لگے ہوئے ہیں یہ اصل علم ہے یہ آنے کے بعد سب کچھ آسان ہو جائے گا یہ نہیں ہے باقی سب کچھ ہے کچھ فائدہ نہیں لہٰذا طالب علم کو چاہیے کہ وہ نفع بخش علم میں مشغول ہو اور ایسے علوم سے بچے جن میں فائدہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں آج کیلئے اتنا کافی ہے اللہ رب العالمین ہم کو مزید علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور قرآن اور سنت کے علم کو ترجیح دینے کی توفیق ادا فرمائے جزاک اللہ خیر شیخ جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ برکتہ دے اللہ تعالیٰ سلامتا ہے جزاک اللہ خیر شیخ جزاک اللہ خیر شیخ اس میں کہیں کوئی چیز رہ گئی ہو یا کہیں کچھ غلطی ہوئے تو ضرور نشاند ہی کرنے چاہے اللہ برکتہ دے اللہ خبول فرمائے لوگوں کے دل میں اتار دے بس سب سے اہم چیز یہ ہے شیخ لوگوں کے دل میں ان باتوں کو اتار دے اللہ تعالیٰ خیر دے آپ کو شیخ جزاک اللہ شیخ عبدالسلام جلے سامیہ نو سامیہ تو جیسے کہ ابھی یہ پول ہم نے شیر کیا ہے اس میں ٹائم ہم نے پوچھا ہے آپ لوگوں سے کہ ایک گھنٹا سوا گھنٹا یا دیڑ گھنٹا ساٹھ منٹ پچھتر منٹ نائنٹی منٹ دموت منٹ تو کونسا مناسب ہے دیکھیں دونوں ایک گھنٹا اور دیڑ گھنٹا ابھی تک تو پول سیم سیم جا رہا ہے بلکل ایک دم چاہموالیس پرشنٹ وہ بھی ہیں چاہموالیس پرشنٹ پیتالیس پرشنٹ تیزی کے ساتھ اپنا اپنا مشورہ دیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہمارے جو سامین ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کتنا کیپسٹی کیونکے پاس کیا ان کے لئے ٹائم ہی مناسب ہے اس کے لئے پول شیئر کیا گیا ہے تو ابھی فیفٹی پرشنٹ نے جواب دیا ہے فیفٹی تری پرشنٹ لوگوں نے اور بھی جو لوگ آئے ہیں ان کے پاس پول کا نام سے آیا ہوگا اس پر کلک کریں اور آپ کو جو ٹائم مناسب لگتا ہے وہ بتائیں الحمدللہ ویسے نائنٹی منٹ کی جو ہے نا تیدہ تیدہ زیادہ ہے چاہموالیس پرشنٹ پیتالیس پرشنٹ لوگوں نے کہا اور چالیس پرشنٹ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ساٹھ منٹ پر ہی اختفاء کریں برحل گروپ میں بھی ہیں اور پرسنل پر بھی اپنا دے سکتے ہیں انشاءاللہ تو برحل یہ سلسلہ مبارک سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا تمام سے ہماری گزاری شہکیں انشاءاللہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے آج کے اس پروگرام میں شرکت کی اسی طریقے سے آئندہ جمعیرات بھی اسی وقت پر انشاءاللہ شہک کا یہ خطاب یہ ورکشاپ جاری رہے گا آپ تمام سے معدبانہ اپیر ہے کہ جس طریقے سے آپ شریک ہوئیں اسی طریقے سے آپ آئندہ جمعیرات بھی شرکت کریں اور ایک اہم بات جیسے کہ ہم نے بھی شیئر کیا تھا اسکرین شیئر کیا تھا کہ کل فضیلت الشیخ محسوس فیضی حفیدہ اللہ کا ایک اہم خطاب ایک نیا موضوع آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فقیری عیب نہیں ہے اس موضوع پر آپ دیکھیں گے قرآن و سنت سے دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ بہت اہم ترین باتیں آئیں گی تو تمام سے ہماری گزارش ہے کہ اس بھی کل سعودی وقت حساب سے سات بچ کر پیتالیس منٹ سعودی ٹائم کے حساب سے انشاءاللہ یہ شیخ کا قیمتی درس شروع ہوگا تمام طلبہ و طالبات سے گزارش ہے کہ ہم بھٹکتے ہیں در ادھر علم دین سیکھنے کے لیے الحمدللہ ہم علم دین کے آداب تو آج ہم نے سمجھے لیکن علم دین سیکھیں گے کہاں سے یہ بڑے مشایخ ہیں اگر یہاں سے اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو پھر ہم کہاں سے سیکھیں گے ورنہ پھر وہی یوٹوب اور وہی گوگل ماسٹر اور ادھر ادھر کی دربدر کی ٹھوکریں ہم کھاتے رہیں گے اس لیے گزارش ہے کہ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اہلِ علم سے علم سیکھنے کی اہلِ حق سے جیسا کہ شیخ نے بھی جملہ کہا کہ حق اہلِ حق سے لیا جاتا ہے وہاں سے سیکھا جاتا ہے نہ کہ ایسے سٹیج جن کا نام و نشان بھی نہیں جن کی کوئی پہچان بھی نہیں ہے تو شیخ موطرم انشاءاللہ اگلے سوال وہ جواب کیلئے وقت رہے گا ہے شیخ اندر جمعیرات انشاءاللہ شیخ ابو زیدہ آپ سے میں مقاتب ہوں سوال جاؤں تو شیخ ہی زیادہ مناسب ہیں میں بات کر کے الگ ہو جاؤں گا شیخ جو بھی سوالات ہیں شیخ ہی زیادہ بہتر ہے کہ میں سمجھتا ہوں استاذ ہیں اور آپ سے زیادہ ہم کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ خود میرے بھی سوالات اس میں ہوں گے اس سے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو کبھی اندر جمعیرات لے سکتے ہیں ہاں اس میں اس سے متعلق اگر کچھ ہے کہیں کچھ کمی رہ گئی ہو یا کچھ بات وزاہت طلب ہو تو انشاءاللہ ضرور ورنہ شیخ سہی زیادہ بہتر ہے بلکہ اس پہ بھی شیخ زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں اگر کوئی مزید شبہ رہ گیا ہو تو آپ شیخ سے بھی بات کریں جیسے انشاءاللہ مناسب ہوگا اگر مجبوراً اگر کچھ ہے میرے ذمہ تو انشاءاللہ ایک آدھ ویسٹ میں رہنے والے لوگوں کے لئے کوئی ہے کتاب شیخ آپ کی نظر میں کوئی ایک ساتھی سوال کر رہے تھے یہاں پر جی ویسٹ میں یعنی مغرب میں رہنے والے لڑکے بچے لوگ ہیں ان کے لئے تربیت کی کوئی کتاب مفید کتاب آپ کے ذہن میں ہے شاہ طالب علم کے لئے یعنی طالب علم کے تعلق سے حلیت اتار بچوں کے لئے میرے علم ابھی فی الوقت انگلیش والی کوئی ایسی خاص کتاب نہیں ہے لیکن تحقیق کر کے بتایا جا سکتا ہے انگلیش میں میرے ذہن فی الوقت تو نہیں ہے لیکن میں دیکھ کے بتا سکتا ہوں انشاءاللہ یہ بھی ہیں آپ دو تین جمعہ میرات انشاءاللہ ممکن ہو تو صرف فائدہ اٹھا لیں گے اگر آپ کی نظر میں آتی ہے فائدہ من تو انشاءاللہ اس سے بھی ہم ضرور فائدہ اٹھائیں گے تو برحال جو بھی ساتھیوں نے یوٹیوب پہ بھی ہمارا لائف چل رہا ہے الحمدللہ وہاں سے فیڈیو بھی لے سکتے ہیں آئیڈیو بھی وہاں سے بنا سکتے ہیں لوگوں نے آئیڈیو کا مطالبہ کیا ہے تو وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں انشاءاللہ اور شیخ کے چینل سے بھی ممکن ہے یہ چیز انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی تو کل پھر ملاقات کرتے ہیں ساتھ بچ کر پینتالیس منٹ سعودی وقت کتاب سے تمام سے گزارش ہے کہ ضرور بزرور اس درس میں شرکت ہوں میں اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد فضیلت ساتھ بیدی حفیظہ اللہ جو انہوں نے سفرستی فرمائی اور عزیلت الشیخ ابو زید زمیر حفیظہ اللہ کا تحضیل سے مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ بلا تکلف دعوت پر لبیق کہا اور تشریف لائے اور الحمدللہ آج یہ دوسرا محاضرہ پیش فرمائے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سننے کی توفیق تا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام کہا سننہ نحن دوار پر اللہ بحمد اشہدو اللہ الہ اللہ انتا اسطان